کورونا ویکسین پر آج ایک اور خوشخبری آئی ہے کورونا ویکسین بنا رہی دوا کمپنی فائزر انڈیا نے بھارت میں ویکسین کے امرجنسی استعمال کی اجازت مانگی ہے کمپنی ڈی سی جی آئی یعنی ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو آویدن دے کر کلینیکل ٹرائل سے چھوٹ جاتی ہے فائزر انڈیا امریکہ کی کمپنی ہے اور اب یہ بھارت میں کورونا ویکسین کے امرجنسی استعمال کی مانگ کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی ہے دنیا بھر میں کورونا کے جن ویکسین سے سب سے زیادہ امیدیں ہیں ان میں فائزر کی بھی ایک ویکسین شامل ہے جس کو بھارت میں منظوری کے لیے کمپنی نے ڈی جی سی آئی کو آویدن دیا ہے اس سے پہلے فائزر کی ویکسین کو برٹن اور بہرین میں اجازت مل چکی ہے برٹن اس ویکسین کو اپروف کرنے والا پہلا دیش ہے اور یہاں اس ویکسین کا استعمال بھی اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا فائزر کی ویکسین 95 فیصد تک اثر دار ہے وہیں روس کی کمپنی اسپوتنک نے بھی ویکسین تیار کر لی ہے اور روس میں کل سے ویکسینیشن کا کام شروع ہو چکا ہے روس کورونا کا ویکسینیشن شروع کرنے والا دنیا میں پہلا دیش بن چکا ہے ویکسین کی 20 لاکھ دوز تیار کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ایسٹراجینیکا کے ویکسین کا بھی ٹرائل کیا گیا ہے لیکن اس کے ریزلٹ کو لے کر ابھی سوال اٹھ رہے ہیں جس کے بعد اس کے دوبارہ ٹرائل کی بھی تیاری کی جاری ہے وہیں امریکہ کی کمپنی موڈرنا کی بھی ویکسین ہے جس کے 94.5 فیصد پربھاوی ہونے کی بات کی جاری ہے یہ ویکسین گمبیر معاملوں میں بہت اثر دار ہے اس کا دنیا کے کئی دیشوں میں ٹرائل کیا گیا ہے یہ ہر نسل کے لوگوں پر پربھاوشالی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تو ویکسین کو لے کر کے اچھی خبر یہ ہے کہ فائزر انڈیا نے بھارت میں اس کے امرجنسی استعمال کی اجازت مانگی ہے اس سے پہلے بیٹن اور بہرین فائزر کو اپنے کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دے چکا ہے ایک طرف ویکسین کو لے کر اچھی خبر آئی ہے دوسری طرف ویکسین کو لے کر کئی طرح کی افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں یہ لوگ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ سے بھی کھیل رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر آپ کے فون تک جھوٹے میسج آ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ویکسین کے نام پر دنیا بھر میں کتنی خبریں وائرل ہیں اور اس کی سچائی کیا ہے ہریانہ کے ہلتھ منسٹر نے ویکسین لگوائی پھر ریپورٹ پوزٹیف کیسے آئی ویکسین تو وائرس کو ختم کرنی کے لیے بنائی گئی تھی تو پھر کورونا کا ٹیک کیسے ہو گیا یہ وہ سوال ہیں سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ گھنٹوں سے شور مچا رہے ہیں کورونا کی ویکسین پر سوال اٹھا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ویکسین میں دم نہیں ہے تو کوئی یہ افواہ فیل آ رہا ہے کہ ویکسین لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کورونا تو ہو کر رہے گا سوشل میڈیا پر ان سبھی باتوں کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہریانہ کے ہلتھ منسٹر انیل ویج کورونا پوزٹیف ہو گئے ہیں جانچ پوزٹیف آئی ہے میں امبالا کینٹ کے سوال اسپتار میں بھڑتی ہوں جو بھی لوگ میرے سمپرک میں آئے ہوں انہیں سلاحے کی اپنی کورونا جانچ اوشش کرا لیں انیل ویج کس ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر ویکسین کی کوالیٹی پر افواہوں اور جھوٹ فیلانے کا دور شروع ہو گیا کیونکہ پچھلے مہینے 20 نومبر کو انیل ویج کو بھارک بائیو ٹیک اور آئی سی ایم آر کی کوو ویکسین کا ٹرائل ڈوز لیا گیا تھا انیل ویج نے خود کو والنٹیئر کے طور پر پیش کیا تھا کورونا ویکسین کا ڈوز لینے کے 15 دن بعد ہی انیل ویج کے کورونا پوزٹیف پائے جانے سے لوگ حیران اور اس کے اثر کو لے کر تمام طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ویکسین کو ایک چھٹکے میں بے سر کرا دے دیا اس بات کی جانکاری لیے بینا کیا انیل ویج نے ویکسین کا پورا ڈوز لیا ہے یا نہیں کیونکہ ویکسین فل ڈوز کے بینا اس کے بارے میں کچھ کہنا جلدبازی ہوگی لیکن اب ویکسین بنانے والی کمپنی بھارک بائیو ٹیک نے اس پورے معاملے پر صفائی دی ہے بھارک بائیو ٹیک کا کہنا ہے کہ کوو ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے شیڈیول دو ڈوز پر بیسٹ ہے جو 28 دنوں کے بیچ دیا جاتا ہے کوو ویکسین کے سیکنڈ ڈوز کے 14 دن بعد سے ہی اس کا ایفٹ کا پتہ لگ سکتا ہے دونوں ڈوز کے بعد سے ہی کوو ویکسین انسان کے شریر میں اثر دکھاتی ہے جبکہ انیل ویج نے کوو ویکسین کا ابھی ایک ہی ڈوز لیا تھا انہیں دوسرا ڈوز دینا باقی تھا لیکن اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ویکسین پر سوال اور افواہوں کا دور شروع ہو گیا ہے حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جوکہ امریکہ اور یوروپ میں ویکسین پہنچنے سے پہلے اس سے جوڑے چھوٹ اور افواہ لوگوں تک پہنچ گئی یعنی جسے سپیڈ سے کورونا وائرس فیلہ بھی نہیں اس سے دو گونے سپیڈ سے ویکسین سے جوڑا چھوٹ اور افواہ فیل رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر میں کس طرح ویکسین کو لے کر افواہ اور فیک نیوز فیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ویکسین کو لے کر یہ در فیلائی جا رہا ہے کہ ویکسین آپ کے ٹینے کو بدل دے گی امریکہ کے ادھوک پتے بل گیٹس کی تصویر لگا کر یہ بات فیلائی جا رہی کہ ویکسین کے ذریعے شریر میں مائکرو چفٹ فٹ کر دی جائے گی اتنا ہی نہیں ویکسین کے بارے میں یہ جھوٹ اور در بھی فیلائی جا رہا ہے کہ یہ ویکسین گھر میں پل رہے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے لوگ میم بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن سے اچھا وائرس ہے جس میں ریکاوری ریٹ 99.97% ہے اب آپ ایک ایک کر کے سمجھئے کہ ویکسین کے نام پر اڑائی جا رہی ہیں افواہوں میں کتنی سچائی ہے ان میں سب سے پہلے ہے کہ ویکسین کسی طرح آپ کے ڈی این اے کو بدل دی اس فیک نیوز کو سچ بنانے کے لیے لوگوں نے امریکہ کی سوفٹ ویئر کمپنی مائیکرو سوفٹ کے فاؤنڈر بل گیٹس کی تصویر کا استعمال کیا اور یہ افواہ فیلائی جا رہی ہے ویکسین کے ذریعے لوگوں میں ایک مائیکرو چپ پلانٹ کر دی جائے گی جو انسان کے ڈی این اے میں بدلہ کر دے گی حیران کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کرائے گئے سروے میں 28-33 لوگوں نے مانا کہ بل گیٹس مائیکرو چپ فٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ باتیں پوری طرح جھوٹی اور بھرم فیلانے والی ثابت ہوئی اس افواہ کو لے کر ویگانیکو کا دعویٰ ہے کہ فائزر ویکسین کو ایم آر این اے تقنیق سے تیار کیا گیا ہے جس میں وائرس کے جنیٹک کا ایک حصہ لے کر اسی کو شریر میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا شریر وائرل پروٹین تیار کرتا ہے جس سے ایمیون سسٹم وائرس کے حملے کو روکنے کے لئے طاقت دیتا ہے امریکہ کی فائزر اور موڈرنہ ویکسین کو اسی ایم آر این اے تقنیق پر تیار کیا گیا ہے اس افواہ کے علاوہ سوشل میڈیا پر یہ جھوٹی خبر بھی فیلائی جا رہی ہے کہ وائرس سے زیادہ ویکسین خطرناک ہے جب کورونا وائرس سے مرنے والوں کی سنکیہ ایک سے دو پرتشت ہے تو ویکسین لگا کر اس کا خطرہ لینے کی ضرورت کیا ہے اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لئے باقاعدہ تتھیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کورونا سے کا خطرہ کیوں اٹھایا جائے جبکہ اب تک کے ہوئے ٹرائل کے مطابق ویکسین کو کہنا ہے کہ ویکسین پوری طرح سرکشت ہے ویکسین کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے کورونا وائرس کی سطح پر موجود جینس سے سپائک پروٹین لیا گیا اس کی مدد سے تیار ویکسین کو ٹرائل کے لئے مریض کے شریر میں انجیکٹ کیا گیا یہ ویکسین شریر میں انٹی باڈیز کو پروڈیوز کرے گی اور ایمیون سسٹم اور ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرے گا جو انفیکٹیڈ سیلز کو ختم کرنے کا کام کریں گے اگر کورونا وائرس شریر پر دوبارہ حملہ بھی کرے گا تو یہ انٹی باڈیز اور ٹی سیلز اس سے لڑ کر شریر کا بچاب کریں گے ویکسین کو لے کر اڑ رہی افواہ اور فیک نیوز کے بارے میں انٹرپول نے پوری دنیا میں الارڈ جاری کیا ہے کہ جیسے جیسے ویکسین کی آنے کی تاریخ آ رہی ہے ویسے ویسے سائبر افرادی فرجی ویکسین بھی اتار سکتے ہیں اس ساجش کو انجام دینے کے لیے سائبر کرمینل نقلی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ویکسین پر آدھکارک بیانوں کے ویڈیو کو بدل سکتے ہیں ٹی فیک ٹیک ٹیکنالوجی کے استعمال سے ویڈیو میں بیان کو بدل سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جھوٹے بیان فیلا سکتے ہیں ویکسین پر جھوٹ اور غلط تاوے کرنے والے وائرس پیسج بھیج سکتے ہیں ان سارے ہتکنڈوں کے ذریعے لوگوں کو ویکسین کے بارے میں آدھی ادھوری اور غلط جانکاریاں دی جا سکتی ہیں اور یہی فرجی خبریں پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی اتنا بیاپک ٹیکا کرنا بھیان چلتا ہے تو انیک پرکار کی افعائیں بھی سماج میں پھیلائی جاتی ہیں یہ افعائیں جنہیت اور راشتہیت دونوں کے ورد ہوتی ہیں اس لیے ہم سبھی دنوں کا یہ دائیتو ہے کہ دیش کے ناغریکوں کو جیادہ سے جیادہ جاگ رکھ کریں انہیں کسی بھی افعائے میں بچائیں کتنے دنوں سے پریاست چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں اب کہاں پہنچے ہیں اور کس مجبوطی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں خود پردھان منتری کو بھی اس بات کی چنتہ ہے کہ دیش میں کورونا کی ویکسین کو لے کر فیک نیوز اور افواہیں بھی فیلائی جا سکتی ہیں اس کے لیے سوشل میڈیا کا پورا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس پر فیک نیوز اور افواہوں کا وائرس سب سے تیز فیلائی جا سکتا ہے اس لیے آنے والے دنوں میں آپ کے فون پر کون سی فیک نیوز کس روک میں کہاں سے آئے گی اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح الارٹ رہنا ہوگا ورنہ ایک چھوٹی خبر آپ کے مند میں ڈر چنتہ اور ٹینشن کا ماحول پیدا کر دے گی یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں ہوگی بھارت میں ویکسین کو لے کر پردان منطری صاف کر چکے ہیں کہ اگلے کچھ ہپتے میں کورونا کی ویکسین تیار ہو سکتی ہے دوسری بات ویگیانکو سے ہر جھنڈے ملنے کے بعد دیش میں ٹیکہ کرن ابھیان شروع کیا جائے گا تیسری بات بھارت میں آٹھ ویکسین ٹرائل کے الگ الگ چرنوں میں ہیں اور ویدیشی ویکسین کو بنانے میں بھی بھارت کا بہت بڑا رول ہوگا چوتھی اور سب سے خاص بات یہ کہ سب سے پہلے ویکسین ہیلتھ ورکر اور فرنٹ لائن ورکرز کے بعد بزرگوں کو دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ سے جلدی ویکسین لگوانے کا آفر کوئی دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کسی بڑے دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ ویکسین مینیفیکٹرینگ کو لے کر دیش کی تیاریاں کیسی ہیں ہمارے بھارتیے مینیفیکٹررز آئی سی ای 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 ڈی پارٹمنٹ آب بائیو ٹکنالوجی اور گلوبل انڈسٹری کے اندگی جوگے بہتی سمپرک میں رہ کر کے تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ ایک طرح سے مان کر چلیے کہ سبھی کمر کس کے تیار بیٹھے ہیں قریب قریب آٹھ ایسی سمبھاویت ویکسین ہے جو ٹرائل کے الگ الگ چرن میں اور جن کی مینیفیکٹرینگ بھارت میں ہی ہونی ہے جیسا یہاں چرچہ میں بھی بات آئی بھارت کی اپنی تین الگ الگ ویکسین کا ٹرائل الگ الگ چرنوں میں ہے ایکسپرٹس یہ مان کر چل رہے ہیں کہ اب کورونا کی ویکسین کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا مانا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں کورونا کی ویکسین تیار ہو جائے گی پردھان منطرین نے ویکسین کو لے کر ہر کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ویکسین سے دوڑی کسی خبر کو آگے بھیجنے سے پہلے اس کی صحیح جانکاری کے بارے میں پتہ کر لیں ورنہ ایک چھوٹی خبر سب کے لیے بہت پڑی مصیبت بن سکتی ہے آٹھ دسمبر کو کسانوں کے بھارت بند کا کون کون سمرتھن کر رہا ہے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد